ہیلو فرینڈ کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ لوگوں کے ساتھ سیئر کرنے والی ہوں بیگن کے بھرتے کی مجھدار ریسپ اگر آپ کو ریسپی پسند آئے تو پھر اس میرے چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا تو چلیے چلتے ہیں ہم نے یہاں بیگن کو رکھ دیا ہے گیس کے اوپر اس کو پہلے ہم بھون لیتے ہیں بیگن کو ہم اچھے سے پہلے اس کو بھون لیں گے تو دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ بیگن کو گیس پہ بھون رہی ہوں ہمیں بیگن کو اچھے سے بھون لینا ہے تاکہ کہیں بھی قچھا پھنہ آئے اگر بیگن اچھے سے نہیں بھونے گا تو بیگن میں قچھا پھنے گا اسی لئیے ہمیں بیگن کو چاہ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ میں یہاں پہ بیگن بھون گیا تھا میں اس کی جو اوپر کی پرد تھی میں اس کو نکال کے سایٹ کر دوں گی دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ بیگن کی اوپر کی پرد کو نکال دے رہی ہوں ویسے تو بیگن الگ الگ طرح سے بنتے ہیں لیکن میں بیگن کیسے بناتی ہوں بیگن کا بردہ یعنی کیسے بناتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو بنے رہیے گا دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے بیگن ایک پلیٹ پر رکھ دیا ہے اب یہاں پہ میں نے کٹ لی ہے دو بڑے سائٹ کی پیاز تین سے چار ہری مرچ اور ایک بڑا ٹماتر کاٹ لیا تھا اس کے بھی میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز کاٹ لیا تھے تینوں کو میں نے باریک باریک کاٹ کے اب چلتے ہیں گیس کی طرف گیس پر میں نے کڑھائی رکھ دی ہے اب اس میں میں نے ڈالا ہے تیل تیل میں نے یہاں پہ ڈیوڑ بڑا چمل ڈالا ہے آپ اپنے حساب سے جتنا بھی آپ کو ٹھیک لگے آپ ڈال سکتے ہیں فیلحال میرا یہاں ایک بیگن تھا تو میں نے یہاں ڈیوڑ چمل ڈالا ہے اب ہم تیل کو گرم ہونے دیں گے جب تک تیل گرم ہوتا ہے ہمیں تھوڑا ویٹ کرنا ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں تیل گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے پیاج تیل گرم ہو گیا تھا میں نے اس میں ڈال دیئے پیاج ہم نے اس میں700 فرائی کر رہا ہے جب تک گلڈن براؤن نہ ہو جائے جب تک پیاج اچھے سے نہ پاک جائے تب تک ہمیں اس میں چلاتے رہنا ہے آج agora اس دیئے پیاج پک ماک ادھی ہو گئی ہے کوئیήςی ہو گئی ہے کفیچے ڈال کو بھی میں نے اس میںپلاہ آتھ زیارتوں اور ہواڑ 되어 سب سے پہلے میں نے اسے پیار ڈال تھا پیار ڈالنے کے بعد جو ہری مرچ اور ٹماٹر کاٹے تھے بارک بارک سے وہ ہی میں نے اس میں ایٹ کر دی ہیں اب اس دینوں کو میں ایک سا ایک میں مکس کر کے اس کو بھی میں فرائی کروں گی ٹماٹر کو بھی ہمیں تب تک فرائی کرتے رہنا ہے جب تک یہ گل کے گل نہ جائے اچھے سے تاکہ کھڑا کھڑا رہے گا تو ہم بھی اس میں اتنا سواد نہیں آئے گا ہمیں پیاج کو ہمیں تماپیاج کو ڈ registers کو ہری مرچ کو اچھے سے بچھا کرلے دیکھ سکتے ہیں فردر یہاں گلیا ہے اگر میں Scott دنیا پاورٹ میں ڈالیا مکس کرتے ہیں میں گرم مصالہ دیکھ سکتے ہیں مزیگہ پہلے میں مکس کرשל devenرا ہیے副 بی homem ادا خرق کے فرائی کروں گی دیکھ سکتا ہے میں نے یہاں پرائی کر دیا ہے اس کو بھی میں اچھے سے ہلکی آنچ میں دھیمی آنچ میں پکاتی رہوں گی لگ بھگ مجھے میں اس میں پانس سے سات بار پانس سے سات منٹ اس نے پکایا اب میں نے اس میں جو بینگن میں نے الگ پلیٹ میں نکال کے رکھے تھے میں نے اس میں اٹ کر دیا ہے اب اس کو بھی میں اچھے سے مسالے میں مکس کر دوں گی دھیان رکھنا ہے آپ کو جب بھی آپ چھکل سے آپ کو بیگن کو الگ کرنا ہے تو آپ کو اس کو بیگن کو کیونکہ وہ کھڑا کھڑا رہے گا ہمیں اس کو ہاتھوں سے کسی چیز سے ہمیں اس کو میچ کر دینا ہے تب ہم نے اس کو اس میں ڈالنا ہے دیکھ سکتے ہیں فرنس یہاں میرا بیگن بن کے بیگن کا بھرتہ بن کے تیار ہو گیا میں نے اس میں ڈالی تھی ہاری دنیا دوستو اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرا چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا